پورے بھارت کے بچے جا سکیں گے اس سینہ بھرتی میں آپ کو میں بتاؤں تو ہاں پر جی ڈی ٹیک نیکل اور ہاں پر آپ کی ٹیڈ line کے پڑ پر بھرتی ہوگی پورے راجے کے یعنی کی آپ کا کوئی صدقاری راجے ہو آپ کوئی صدقاری راجے ہو تو آپ اس سینہ بھرتی میں جا سکتے ہیں آپ کو میں پوری جانکاری دوں گا دیکھو میں جوائن انڈین آرمی کی اوفیسل ویب سائٹ پر ہوں اور ہاں پر آپ کو بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے یہاں پر کوئی بھی نوٹیپیکیشن نکلتا ہے تو آپ کو دوستو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ریلی نوٹیپیکیشن پر آپ کو پوری جانکاری ملتی ہے اور یہاں پر سیکنڈ کولم ہے آرمی پروگرام یہاں پر کوئی بھی آپ کا آرمی میں کوئی بھی آپ کی بھرتی کے وارے میں جانکاری دی جاتی ہے تو آپ کو اس کولم میں پتا چلتا ہے اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی ریجلٹ آتا ہے کسی بھی سینٹر کا کسی بھی ای آر او یا آئی آر او کا تو آپ کو فائنل رجلٹ پر پتہ چلتا ہے اور بھرتی میں کوئی بھی اتار چڑھاو یا بدلاو یا آپ کا پیپر کینسل یا آپ کا بھرتی چینج ہوئی ہے تو دوستو آپ بیو آل پر چیک کر کے آپ پورا نوٹیپیکیشن ریڈ کر سکتے ہیں اب دیکھو میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا تو میں آپ پر سیدھا آپ کو لے کے چلتا ہوں نوٹیپیکیشن پر آپ کی بھرتی آپ کو بتا دوں تو 22 نومبر سے سٹارٹ ہو جائے گی اور پورے بھارت کے بچے جا سکیں گے اس سینٹر کی بھرتی میں نمزکار دوستو میرا نام اتول میتھل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل UHQ ریلیشن آرمی تو آپ سے سب سے پہلے ریکویشٹ دوستو چینل آپ کے سامنے آ چکا چینل کو جلد ہی سبسکر کر لینا آپ کو ہم اچھی ویڈیو دیتے رہتے ہیں آپ کے لیے ہم ریلیشن بھرتی لاتے ہیں آپ کو پوری جانکاری پروائیڈ کراتے ہیں تو دوستو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں چینل کو سبسکر کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو آل پر سیٹ کریں اور یہاں پر دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے سینٹر کا نام کونسا ہے اگر آپ اس سینٹر میں بھرتی کے لیے جاؤگے کیسے جاؤگے دیکھو یہاں پر آپ سینٹر دیکھ سکتے ہیں تو سینٹر ٹھیک ہے یہاں پر دوستو آپ کو سکرین پر سو ہو رہا ہے اور یہ جو آپ کا سینٹر دوستو گوہا میں ہے ٹھیک ہے اور نوٹیپکیشن دوستو 7 اکٹوبر 2021 کو نکلا ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ دنیں ہوئے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ پورا ریڈ کر سکتے ہیں یونٹ ہیڈ کوارٹر ٹھیک ہے رکرکمنٹ ریلی ایٹ تو سینٹر گوہا نومبر 2021 اب میں آپ کو دیکھو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو بھرتی ہے سٹارٹ ہوگی 22 نومبر سے آپ کی بھرتی سٹارٹ ہوگی اور دوستو 30 جنوری 2022 کو دوستو آپ کا اس سینٹر کا ایک جام ہوگا اور یہاں پر دیکھو میں آپ کو ٹریڈ دکھا دیتا ہوں سکرین پر آپ کو سو ہو رہی ہے آپ کی یہاں پر دوستو ٹیکنیکل کی ٹریڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ کی جیڈی کی ٹریڈ ہے اور یہاں پر دوستو آپ کی ٹریڈ میں ان کی ٹریڈ ہے تین ٹریڈوں کے پر آپ کی بھرتی ہوگی پورے بھارت کے بچے اس سینٹر کی بھرتی میں جا سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں all state لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا ٹریڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ آپ اس سینٹر میں کیسے جائیں گے اور کیسا آپ کا پروسیس رہے گا دیکھو نیچے آپ پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اور آپ کی انفرمیشن دیو ہی ہے اس میں دوستو جن کے پاس سپورٹ شرٹیویکٹ ہے وہ بھی آ سکتے ہیں ہاں پر آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں آؤٹسٹینڈنگ سپورٹسمن یہاں پر وہ بھرتی دیکھ سکتے ہیں آل انڈیا سے انٹرنیشنل اور نیشنل سپورٹ شرٹیویکٹ ہونا چاہیے تب ہی وہ پارٹیشپیٹ کریں گے اس بھرتی میں اور یہاں پر دیکھو آپ کو میں بتا دوں سو سے پہلے آپ کے پاس ریلیشن ہونا چاہیے جن کے پتا جی بھائی آرمی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ریلیشن بنتا ہے تب ہی دوستو آپ یہاں پر ٹیکنیکل جی ڈی اور ٹیڈمن کے پت بھی بھرتی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو جن کے پاس یہاں پر سپورٹ شرٹیویکٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو نیچے بتایا تھا وہ بھی ہاں پر انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کا وہ بھی بھرتی دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ دیکھو آپ ایکجام میں جاؤ گے تو آپ کا ایکجام کس پرکار سے ہوگا پیپر کیسا ہوگا اور بھرتی کیسے ہوگی میں ہاں پر دیکھو سب سے پہلے بھرتی بتا دیتا ہوں دوستو آپ ڈاکومنٹ آپ کے چیک ہوں گے اس کے بعد دوستو فیجیکل فٹنیس ٹیسٹ ہوگا فیجیکل میجرمنٹ ٹیسٹ ہوگا اسی دن ہو جائے گا یعنی کہ 22 نومبر کو دوستو آپ کو جانا ہے ٹیکنیکل کے پد پر بھرتی دیکھنے کے لیے پورے بھرت کے بچے تو اسی دن آپ کا پورا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر اب میں بات کروں تو دوستو جی ڈی کے لیے دوستو جی ڈی میں دوستو اسی دن آپ کے یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کا ڈوکومنٹ چیک ہوں گے فیجیکل پٹنیس ٹیسٹ ہوگا فیجیکل میجرمنٹ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے جو آپ اس کولر میں پڑ سکتے ہیں تو اسی دن آپ کا جی ڈی کا ہو جائے گا اور دوستو 24 نومبر کو آپ کا جی ڈی کی بھرتی ہوگی ٹھیک ہے دوستو ٹیڈمنٹ کی بھرتی دوستو 26 نومبر کو ہوگی سیم پروسس چلے گا جیسے کہ میں نے آپ کو ٹیکنیکل اور ٹیڈمنٹ کا بتایا ہے اب ایکجام کو بتا دیتا ہوں دوستو ایکجام آپ کا تیس جنوری 2022 کو ہوگا جو بچے کلیر ہو جائیں گے جن کی رننگ کلیر ہو جائے گی میڈیکل کلیر ہو جائے گا ڈوکومنٹ کلیر ہو جائیں گے دوستو ان کو ایڈمنٹ کارڈ ملے گا اور تیس جنوری 2022 کو آپ کا اس سینٹر کا ایکجام ہوگا پورے بھارت کے بچے جا سکتے ہیں ہاں پر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں All India All Cast ٹھیک ہے سینٹر کی بھرتی آ چکی ہے آپ پہ سینٹر کی بھرتی میں جا سکتے ہیں سینٹر کا نام دوستو Signal Training Center آپ کا گوہا میں ہے آپ کو بتا دوں آپ کا ہی جانکاری کے لیے اور اس کے بعد دو ایک دن پہلے ہی بات آپ کو ایک اور سینٹر کی بھرتی دیکھنے کو ملے گی وہ دوستو یہی سینٹر رہے گا اور یہ سینٹر آپ کا جوالپور میں ہے ٹھیک ہے دو سینٹر ہیں میں آپ کو وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا اپنے دوستو کے ساتھ ان کو پتا چلے کہ ہمارے سینٹر کی بھرتی یا پورے بھارت کے بچے سینٹر کی بھرتی میں جا سکتے ہیں وہ آ چکی ہے ہمیں اپنی تیاری شٹارٹ کر دینیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہند